اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے حرف حرف حقیقت میں آج کا جو مضمون ہے اس کا نام ہے خلق عظیم حکمائے عالم نے سب سے بڑے اخلاق کے بارے میں دنیا کو جو میار اخلاقیات دیا وہ سب انسانوں کا تصور ہے اور انسانی تصور میں نفس کا ہونا بعید از قیاس نہیں ہو سکتا اس کے برعکس جو میار اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ ہر خامی سے آزاد ہے خالق ہی بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لئے کون سا میار اخلاق بہتر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں یہ فیصلہ فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولُ اللَّهِ عَسْوَةُ حَسَنَةً اس کے بعد اخلاق کا بہترین نمونہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی ہے تکمیل انسانیت کا نقطہ عروج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ اکتس ہے تکمیل اخلاق کا دعویٰ اپنی تکمیل کے ساتھ موجود ہے ذات کا عمل ہو تو صفت مکمل ہو جاتی ہے ذات اور صفات کا رشتہ عجب ہے کبھی صفت ذات کی پہچان ہے اور کبھی ذات صفت کی مثلاً اگر صفت صداقت ہے تو ذات صادق ہی کہلائے گی لیکن اگر ذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہو تو آپ ایسے صادق ہیں کہ آپ جو بھی فرمائیں وہی صداقت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذاتِ گرامی اتنی مکمل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہی صفات کی تکمیل ہوئی صفات کو مرتبہ ملا صفات کو تقدس ملا پہچان ملی اروج ملا ایک عام آدمی سچ پولے تو ہم اس سچ کی تحقیق کر سکتے ہیں اکل کے ذریعے مشاہدے کے ذریعے سے لیکن ایک پیغمبر اور خاص طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت ہماری تحقیق سے بلند و معورہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے معاملات میں جو بھی رشاد فرمایا وہ صداقت ہے کہ ان کا مشاہدہ موجود تھا لیکن کمال صفت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کریم کے بارے میں اور ماہ بعد کے بارے میں جو کچھ ارشاد فرمایا وہ ہماری تحقیق میں نہ آ سکنے کے باوجود صداقت ہے بلکہ صداقت مطلق ہے اور کمال صفت کا یہ اجاز ہے کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات کو تحقیق کے بغیر تسلیم کرنے کو اپنا ایمان بلکہ سرمایہ ایمان سمجھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبروں میں رسالت کا رنگ مخصوص اور جزوی تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت میں رسالت اپنے انتہائی رنگ سے ایسی مکمل ہوئی کہ اس کے بعد کسی رسول کی ضرورت ہی نہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو اس درجہ مکمل فرمایا کہ اس کے بعد کسی اور تفصیل کی ضرورت ہی نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انفرادی اور اجتماعی اخلاق میں وہ انقلاب پیدا فرمایا کہ دیکھنے والے حیران رہ گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم کا نتیجہ تاریخ نے دیکھا کہ آقا پیدل چل رہا ہے اور غلام سوار ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے گویا اخلاق اور صفات کو سند عطا ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی یہ تاثیر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ارشاد فرماتے تو سامین سر جھکا کر اور خاموش ہو کر یوں سنتے جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن اخلاق یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو دفتن دیکھا وہ مرعوب ہو گیا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آشنا ہوا وہ محبت اور عدب کرنے لگ گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کو تکمیل کا وہ درجہ عطا فرمایا کہ ایک طرف تو اللہ اور اللہ کے فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانسار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آج تک درود و سلام اور نات کا حدیعہ پیش کرتے آ رہے ہیں اپنے تو اپنے بیگانے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عقیدت کے نظرانے پیش کرتے ہیں آج بھی چودہ سو سال کی دوری کے باوجود آپ ﷺ دلوں کے قریب ہیں آپ ﷺ کی ذاتِ اقتصم جہاں اللہ قریم نے انسانیت کی تکمیل فرمائی نبوت کی تکمیل فرمائی وہاں اخلاقِ جلیلیہ کی تکمیل بھی فرما دی آپ ﷺ کا کردار کردار کی انتہا ہے آپ ﷺ کا ارشاد ارشاد کی انتہا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب آسمانی کتب کا حرف آخر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالیٰ کا یہ مقام ہے کہ اسے صداقت نبوت کے لیے دلیل کے طور پر پیش کیا گیا سورہ یونس میں ارشاد ہے کہ میں نبوت سے پہلے تم لوگوں میں ایک عمر بسر کر چکا ہوں کیا تم سمجھتے نہیں گویا اعلان نبوت سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چالیس برس کی تمام عمر بھی مرکع اخلاق ہے نبوت اخلاق کا نتیجہ نہیں اخلاق نبوت کی عطا ہے اور نبوت اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کمالِ عطا الہی ہے جب اللہ کریم اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اخلاق کا میار بنا کر پیش کرے تو وہ اخلاق کتنا مکمل ہوگا اس کا اندازہ مشکل نہیں دراصل اخلاق ایک ایسی راہ عمل ہے جس پر چلنے والے انسان کا کردار مخلوق خدا کے لیے بے ضرر اور منفعت بکش ہوتا ہے انسانی سوچ اخلاق کا جو میار دیتی ہے وہ قابل تاثیر ہو سکتا ہے لیکن جب پیغمبر اخلاق کا میار دے تو وہ میار خدا کی طرف سے ہوتا ہے اور خالق بہتر جانتا ہے کہ مخلوق کے لیے کون سا کردار بہتر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق کے بیان کے بارے میں جہاں تاریخ قواہ ہے وہاں قرآن بھی شاہد ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم عالی اخلاق پر پیدا ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا ارشاد تکمیل اخلاق کے زمن میں ایک مینارہ نور کی طرح درخشہ ہے ارشاد ہے میں حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں اور یہ کہ میں تو اسی لیے بھیجا گیا ہوں کہ مقارم اخلاق کا معاملہ تکمیل تک پہنچاؤں شاید ہی کوئی ایسی اخلاق کی صفت ہے جس کے پتنانے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلقین نہ فرمائی ہو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود عمل کر کے نہ دکھایا ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کو اخلاق کی تفصیل اور تکمیل بنا دیا حفظ اخلاق ہیں مفسر اخلاق ہیں مظہر اخلاق ہیں منبع اخلاق ہیں مجسم اخلاق ہیں بلکہ مکمل اخلاق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی عرفتوں کا بیان دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری صیرت کا بیان ہے اخلاق کی جزیات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں استقامت عمل ہے حسن سلوک ہے حسن معاملہ ہے عدل و انصاف ہے جود و سخا ہے عصار ہے مہمان نوازی ہے سادگی اور بے تکلفی ہے شرم و حیاء ہے عظم و استقلال ہے شجاعت ہے صداقت ہے امانت ہے عفاء احد ہے زہد و تقوی اور کنات ہے عفو اور رحیم ہے کفار اور مشرقین سے حسن سلوک ہے غریبوں کے ساتھ محبت ہے حیوانات اور پرندوں پر رحم ہے رحمت و محبت عام ہے رقیق الکلبی ہے عبادت و تازیت ہے اولاد سے محبت ہے غرض یہ کہ حسنت جمعی و خسالے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیا لبکشائی کی جا سکتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف کا ذکر احادیث اور صیرت کی کتابوں میں بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک واقعہ اخلاق اور اوصاف کی تفصیل نظر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق میں سب سے نمائن بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اخلاق کا پرچار کیا اس پر مکمل طور پر عمل کر کے بھی دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ اقدس تمام انبیاء اکرام اور مسلحینِ عالم میں واضح طور پر اس لئے ممتاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا شاہد ہے حدیثِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سنتِ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تتابق ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال اخلاق یہ ہے کہ وہ دور جس میں صداقت دیانت اور امانت کے چراکل ہو چکے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پاکیزہ کردار سے اس دور میں السادق اور الامین کے القاب حاصل کیے اور وہ بھی مخالفین سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہنے والے سبھی لوگ یک زبان یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہائیت نرم مزاج خوش اخلاق اور نیک صیرت تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی برائی کے بدلے میں برائی سے کام نہیں لیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ درگزر فرماتے معاف فرما دیتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی کو بات کرنے کے دوران ٹوکا نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندہ جبین نرم گفتار اور مہربان تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب پہلی بار وہی نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نزول وہی کی شدت سے گھبرائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر لرزہ تاری ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھبرا کر رفیقہ حیات سے اپنی کیفیت کا ذکر فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے حضر ختیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں یہ کہا ہرگز نہیں خدا کی قسم خدا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کبھی اندوگی نہ کرے گا آپ عزیزوں اور رشتہ داروں سے حسن سلوک کرتے ہیں ناتوان بے قصوں اور غریبوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا اسے دیتے ہیں مہمانوں کی توازے کرتے ہیں مسائب میں حق کے معاون اور مددگار ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں وہ تمام صفات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق القول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبل نبوت کے اخلاق کا گواہ حضر ختیجہ رضی اللہ عنہ سے بہتر اور کون ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائی حق ہونے کی حسیت سے اپنی تعلیم کا افضل و عالی نمونہ تھے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں انسانی زندگی کے لیے جس انسانی اخلاق کی تعلیم فرمائی اس کا عملی مظہر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی پوری آگئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے لیے معلم اخلاق بنا کر بھیجا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عمال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال اس بات کا مکمل ثبوت ہیں اخلاق کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم سے ہی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کامل انسان اور مکمل ایمان اس مومن کا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے عمال کے ترازوں میں حسن خلق سے بھاری کوئی نیکی نہیں انسان حسن اخلاق سے عبادت کا درجہ حاصل کر سکتا ہے تم میں سب سے اچھا وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک مرتبہ سوال کیا گیا کہ کون سی نیکی بہتر ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کھانا کھلانا اور سب کو سلام کہنا یعنی سب کو سلامتی کی دعا کا پیغام پہنچانا حضرت عبوزر غفاری رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ اپنے کسی غلام کو برا بھلا کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن لیا فرمایا عبوزر ابھی تم میں جہالت باقی ہے غلام تمہارے بھائی ہیں اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے جس کا بھائی ماتحت ہو اسے چاہیے کہ بھائی کو ویسا ہی کھانا کھلائے جیسا آپ کھائے ویسا ہی پہنائے جیسا آپ پہنے بھائی سے ایسا کام نہ لے جو اس سے نہ ہو سکے کوئی سخت کام ہو تو اس کی مدد کرے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق عالی میں حسن سلوک کو بڑی اہمیت ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کون آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا پروسی اس کے شرح سے محفوظ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے واقعات اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات میں ایسے ہزار ہاں پہلو سامنے آتے ہیں جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن اخلاق کی تکمیل کے لئے تشریف لائے کونسی ایسی خوبی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نرم مزاج تھے خوش گفتار تھے متین تھے حلیمت تباہ تھے کسی کی دلازاری نہ فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں نئے آنے والوں کو جگہ نہ ملتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ردائے مبارک بچھا دیتے بچوں پر تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حد تک شفیق تھے کہ مشرقوں کے بچوں پر بھی رحم کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا غلاموں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کا یہ عالم تو اس پاس سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی ہی سرفرازی کا ذریعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ غریبوں اور بے قصوں سے عملی ہمدردی کا اظہار فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا میں مساوات کا عالی ترین نمونہ قائم کیا فتح مکہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اے گروہِ قریش اللہ نے جہالت کا غرور اور نصب کا افتخار مٹا دیا تمام لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور آدم علیہ السلام مٹی سے بنے اور خلق کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خلق عظیم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہر دین کا خلق ہوتا ہے اور اسلام کا خلق حیاء ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو صفت بھی موجود ہے دائم ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دائم الرزا ہیں دائم الزاہد ہیں دائم الزہد ہیں دائم الزہد ہیں دائم السبر ہیں دائم السدق ہیں اور دائم العمر ہیں دائم الفقر ہیں دائم الفکر ہیں غرض یہ کہ آپ ہما صفت موصوف ہیں حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت ہے اور صفت آپ کا حسن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ حشاش بشاش رہے اور اللہ تعالیٰ کے خوف اور اللہ کی محبت نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دنیا کے خوف اور محبت سے آزاد کر دیا حضرت سعید بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ایمان والوں کی ماں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں کچھ بتائیں تو آپ نے فرمایا کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا انہوں نے کہا قرآن تو پڑھا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خلق قرآن تھا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجسم تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق ہی منشائے قرآن کے این مطابق تھا قرآن کو پڑھیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ قرآن جس اخلاق کی تعلیم دے رہا ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا اخلاق ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو دیکھیں تو یوں نظر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہی کا اخلاق ہے اللہ کا پسندیدہ اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق اللہ تعالیٰ کے ارشادات میں موجود ہے اسی لئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی پیروی ہی رضا الہی کا ذریعہ ہے اخلاقیات کے تمام مقاطب فکر اس بات پر متفک ہیں کہ رحم اخلاق کی عالی صفت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ میں رحم اور رحمت کا یہ عالم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْآلَمِينَ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام مخلوق کے لئے رحمتیں مجسم بنا کر بھیجے گئے ہیں اپنا بیگانا مومن کافر چرن پرن زیجا بیجا مرئی یا غیر مرئی کوئی مخلوق ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت کا سایہ سب کے لئے ہے اور ہمیشہ کے لئے ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی کسی نے کفار پر لانت بھیجنے کے لئے کہا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ یہی فرمایا کہ میں لانت کے لئے نہیں رحمت کے لئے بھیجا گیا ہوں روایت ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روب و جمال سے کامپنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے آپ کو سنبھال میں کوئی بادشاہ نہیں میں تو قریشی ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا گوشت کھایا کرتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگزشوں کو معاف فرمانے والے تھے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے میں نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے نہیں سنا کہ تم نے ایسا کیوں کیا اور ایسا کیوں نہ کیا غلاموں کے ساتھ شفقت کا یہ عالم ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلاموں کا قصور کتنی دفعہ ماف کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خموش رہے اس نے جب تیسری مرتبہ یہی گزارش کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر روز ستر مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر دعا فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ مجھے مسکین زندہ رکھ مسکین اٹھا مسکینوں ہی کے ساتھ میرا حشر ہو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ مسکین دولت مندوں سے پہلے جنت میں جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روز مرہ کی زندگی انتہائی سادہ تھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تکلف اور تسنا کا سایہ تک نہیں تھا نماز خوراک رہائش میں ہمیشہ سادگی سے کام لیتے امرات اور فضولیات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناپسند تھی واقعہ ہے کہ ایک صحابی نے نیا مکان بنوایا جس کا گمبت بلند تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا یہ مکان کس کا ہے لوگوں نے نام بتایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چپ رہے اور وہ شخص جب حسبِ معمول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مو پھیر لیا اس نے پھر سلام کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر مو پھیر لیا وہ سمجھ گیا کہ نرازگی کی کیا وجہ ہے جا کر گمبت کو زمین کے برابر کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دوبارہ مکان دیکھا تو ارشاد فرمایا ضروری امارت کے سوا ہر امارت انسان کے لئے وبال ہے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چٹائی پر آرام فرما رہے تھے اٹھے تو لوگوں نے دیکھا کہ پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں ارز کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم لوگ کوئی گدہ منگوا کر حاضر کریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھ کو دنیا سے کیا غرض مجھے دنیا سے اتنا ہی تعلق ہے جتنا اس سوار کو جو تھوڑی دیر کے لئے کسی درخت کے سائے میں بیٹھ جاتا ہے اور پھر اس کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی کو ہی بلند خیالی کے لئے لازمی قرار دیا دنیا کے تمام افقرین اخلاق نے آج تک جتنے بھی اخلاق کے اصول بنائے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان اصولوں کی مظہر ہے آج کے ذرپرست اور حوص پرست معاشرے میں شاید یہ بات سمجھنا مشکل ہو کہ وہ انسان جو پیغمبروں کا امام ہو اللہ کا محبوب ہو قبیلے کا سردار ہو جس کا نام لوگوں کے امان کا حصہ ہو جس کا علم دلوں پر جاری ہو جس کے اشاروں پر لوگ اپنی جان نسار کرنے کو سادت سمجھتے ہوں اس انسان کے جس میں مقدس پر کوئی پیوند شدہ لباس ہو اور پیوند بھی اپنے دست مبارک سے لگائے ہوں جس کو دولت مہراج عطا ہو رہی ہے عروج کی انتہا ہو رہی ہے اس کی زندگی اتنی سادہ ہو کہ اگر حضرت عمر رضی اللہ عنہ دیکھیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں کہ کیسر و کسرہ تو باغ و بہار کے مزے لوٹیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہوتے ہوئے اس حال میں زندگی بسر کریں اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سادگی اور یقین سے یہ ارشاد فرمائیں کہ اے عمر رضی اللہ عنہ ہو تم کو یہ پسند نہیں کہ ان کے لئے دنیا ہو اور ہمارے لئے یہ آخرت حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخلاق انسانی کو تکمیل کے اس درجے تک پہنچا دیا کہ یہ اخلاق آسمانی ہو کر رہ گیا اللہ نے انسانوں کے لئے جو بھی اخلاق پسند فرمایا وہ دراصل اخلاق محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس اخلاق کو پیش کیا وہ دراصل اللہ کا پسندیدہ اخلاق ہے کوئی خوبی ایسی نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نور میں نہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عفاہ احد میں اتنے بلند تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تین دن تک ایک جگہ کھڑے رہے ایک انساری نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ٹھہرنے کا وعدہ لیا اور وہ خود بھول گیا تین دن کے بعد جب وہ وہاں سے گزرا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اسے یاد آیا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے صرف اتنا کہا کہ تو نے مجھے بہت تکلیف دی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے حسوہ حسنہ کی سند لی دنیا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مولم اخلاق مانا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کی تکمیل ہوئی انسانیت کی تکمیل ہوئی اور اخلاق کی تکمیل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں بس یہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ سچ اکھان ترابدی شان اکھان جس شان تو شانہ سب بنیاں اپنا بہت سا خیال رکھیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ نگے بان